ہالو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ آشاء آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو میرا نام امرتہ سنہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائف سٹائل ہماری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں آج فرسٹ آکٹوبر ہے مہینے کا پہلا دن صبح ہو چکی ہے اور میرے روزانے کا کام شروع ہو چکا ہے چائے بنانے کے بعد میں پہنچی جم اور وہاں شروع کر دیا اپنا ایکسرسائز تو یہ سارے ایکسرسائز کرنے کے بعد میں نے ادھر سوری نمسکار شروع کیا حالانکہ پہلے بھی کرتی تھی پر پچھلے کچھ دنوں سے نہیں کیا سوری نمسکار میں بارہ آسن ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے شریر کے لیے خاص کر کے سوری نمسکار کرنے سے جو ڈائجسٹیف سسٹم میں بہت اچھا ہوتا ہے تو چہرے پر بھی گلو آتا ہے اس کے علاوہ بھی باقی ایکسرسائز میں نے کیا یہ سائیکلنگ کی کارڈیو کیا پھر گھر پہنچی گھر پہنچنے کے بعد کچھ سارے کام نپٹا کر کے میں میں نے شروع کیا یہ بھروا بھنڈی بنانا بھروا بھنڈی بنانے کے لیے جو میرے پاس تازی بھنڈیاں تھیں ڈبے میں تو وہ نکال لیا حالانکہ دھوکے ہی رکھی تھی لیکن تھوڑا گیلی گیلی دکھ رہی تھی بھنڈیاں تو سب کو اچھے سے ایک ایک کر کے پوچھا تاکہ وہ بلکل سوک جائے ان کو پیڈ رائی پہلے کر کے پھر ایک ایک بھنڈی کو کپڑے سے اچھی طرف پوچھ لیا اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ بھنڈیاں لیس چھوڑتی ہیں اور پانی کی ماترہ رہ جانے پر بھنڈی لسلسی ہو جائیں گے اس لیے یہ دیکھئے میں ساری بھنڈیوں کو لے کر ایک تھالی میں جمع کر لیا اور پھر بیٹھ گئی اتمنان سے ڈروائنگ روم میں کیونکہ ٹائم لگے گا مجھے ایک ایک بھنڈی کو کیے ٹوپی کو بلکل چھیلنے میں اور بیچ میں چیرہ لگانے میں تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ تھا تو میں آرام سے رہنگ روم میں بیٹھ کر ہی اسے کر رہی ہوں تو یہ اس طرح دیکھئے اسے چھیل لینا ہے اور بیچ میں ایک چیرہ ایک سلٹ لگانا ہے جہاں مسالے بھرے جائیں گے تو مسالے تو آپ کے پاس سارے مسالے ایویلیبل ہوں گے کیونکہ مسالہ دانی میں جو بھی مسالہ ایویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کم جو ایکسٹرا مسالہ خاص کر سوف اور اور آمچور لگتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سلٹ کر لینا ایک ایک بھنڈی میں تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے تھوڑی محنت بھی ہے لیکن کھانے اور میں اور سواد میں بہت ہی بہترین ہے اور ایک الگ طرح کے ویدی بھی ہے روز بر روز تو آپ بھنڈی بناتی ہوں گی تو چلیے آج بھروا بھنڈی بناتے ہیں تو یہ میں اسی قواید میں ایک ایک بھنڈی کو یہ دیکھئے اس کی ٹوپی کو وہ چھیل کر کے اس طرح بنا رہی ہوں کہ پوری کی پوری بھنڈی ہمارے کام آ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے چھلنا ہے اور یہ اس طرح سلٹ کرنا تو آج میں نے بھنڈی کے ساتھ بھروا بھنڈی کے ساتھ چوکور پراترے بنانے کا انتظام کیا ہے تو وہ بھی ابھی میں بتاؤں گی تو یہ دیکھئے بھی اب یہ مسالے دانی میں جو مسالے ہیں یہ سارے مسالے اس میں لگیں گے تو وہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا مسالے لگائیں گے یہ سارے مسالے میں نے چمچ میں نکال لیے ہیں تو سب سے پہلے ایک چمچ یہ دھنیا پاؤڈر یہ آدھی چمچ نمک لال مرچ پاؤڈر کلونجی یہ ہے آمچور یہ حلدی اور یہ زیرا تو یہ سارا اور اس کے علاوے اس کو میں نے الگ رکھا ہے کیونکہ یہ دو چمچ پڑے گا سوف کا پاؤڈر تو چلیے شروع کرتے ہیں مسالہ برانا تو سب سے پہلے دو چمچ کسی برتن ساپ برتن میں دو چمچ آپ سوف کا پاؤڈر سوف کا پاؤڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسی طرح روشٹ کر کے مکسی میں پیس لیں تو دو چمچ سوف کا پاؤڈر سب سے پہلے میں نے لیا ہے اور باقی مسالے بھی نکال کر کے رکھیں دیکھے کر کے ڈالوں گی یہ ہے دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر ایک بھرا چمچ میں نے ڈالا اس کے علاوہ آدھا چمچ اور ڈال سکتے ہیں کیونکہ دھنیا پاؤڈر اس میں ڈالنے سے سواد ہی بڑھاتا ہے تو آپ بھنڈی کے انسار اپنے مسالے لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھنڈی بھنڈیا آپ کی زیادہ ہیں تو زیادہ لیں تو یہ زیرا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ زیرا پاؤڈر یہ نمک سواد کی انسار آدھا چمچ آدھا چھوٹا چمچ اور یہ آدھا چھوٹا چمچ یہ مرچ کا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر یہ گھر میں ہی میں نے پیسا ہے اور یہ ہلدی پاؤڈر ہے آدھے چمچ ہلدی پاؤڈر اور اس کے بعد یہ امچور پاؤڈر امچور پاؤڈر اس کا سواد بڑھائے گا اور آپس میں اس کا بلین کرے گا اور یہ بہت ہی ضروری ہے یہ آپ کو کلونجی کلونجی ڈال کر کے دو چمچ سرسوں کا تیل اگر آپ کے پاس کچھی گھانی بلکل کول پریس تیل ہے تو اس کو زیادہ نہیں ڈالیے گا نہیں تو اس کو جھاس وہ جو زیادہ ہی آپ کی ناک میں لگے گا تو یہ اس طرح دو بڑے چمچ ڈال کر کے سرسوں کے تیل اور آپس میں پورے مسالے کو اچھی طرح ملا لیں اگر آپ کو لگے گا کہ یہ زیادہ گھیلہ ہو گیا تو تھوڑا دھنیا پاؤڈر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر مرچہ پاؤڈر بھی تو یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو اگر آپ کو لگے کہ کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے تو اس میں آپ ایڈ کر لیں تو یہ میرا مسالہ بلکل تیار ہے اور ایک ایک بھنڈی کو لے کر جو اس میں چیرہ جو لگایا اس میں ایک ایک بھنڈی کو لے کر اس میں اچھی طرح مسالے کو بھر لیں تو یہ بار بار میں آپ کو دھیان دلا رہی ہوں کہ بھنڈی کے انسار ہی آپ مسالے کی کونٹیٹی لیں نہیں تو پھر کم زیادہ ہو سکتا تو یہ آدھا کلو بھنڈی ہوگا اور اس کے حساب سے میں یہ مسالے لیے اور اسے پورا کرنے کے بعد یہ سارے اچھی طرح سب کو بھرنے کے بعد اس کو پوچھ کر کے ایک طرف بھنڈی کو رکھنے کے بعد دوسری طرف میں آٹے گن لوں گی اور آج اجوائین بھرا ہوا چوکور پراتھ بھی پراتھ بھی بناوں گی یہ دیکھیں سارے بھنڈیا میں نے تیار کر لی ایک ایک بھنڈی میں اچھی طرح مسالے بھر چکے ہیں اب بس یہ پین چڑھا دیا ہے گیس پر اور اس میں سرسو کا دو بڑے چمت سرسو کا تیل ڈالا ہے اور اس تیل کو اچھی طرح گرم ہونے دیا ہے اس کے بعد ایک بھنڈی اس میں ڈلی گی تو دیکھیں کتنا آسان ہے بلکل سارے مسالے آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے ہی اور یہ آرام سے آپ بنا سکتی ہیں اور یہ سب کو بہت ہی پسند پکانا ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ پھنڈی اپنا موشٹر چھوڑنے سے وہ بلکل ملائم ہو جائیں گے اگر اب آپ سم کر دیں تو یہ ہائی فلیم پر قریب 5 to 7 منٹس تو اس کو پکانا ہوگا اس کے بعد آپ سلو کر سکتی ہیں گیس اس کے بعد اسے ڈھککن سے ڈھکنا ہوگا اب دیکھئے یہ سمیں آ گیا ہے سلو کرنے کا تو سلو گیس کر سیم کر دیا ہے اور اس کے اوپر ایک ڈھککن ڈال دیا تاکہ اچھی طرف پک جائے ادھر موٹے موٹے پیاز ایک پیاز میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز موٹا موٹا کٹ لیا دیتی تھی تو بلکل اس کو یاد کیا میں بہت سواد لگا یہ بھروا بھنڈی تو بس یہ موٹے پیاز اس میں ڈال گئے اور یہ اچھی طرح اس کو آپ ٹوس کر دیجئے اور یہ کچھ دیر میں ہلکا ہلکا وہ جو ٹرانس لوسن پیاز ہو جائیں گے ان کو بہت زیادہ اسے گیس کو آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم پراتی کی تیاری کریں گے تو یہ دیکھئے یہ کلر آ گیا ہے اور بھنڈی بلکل پک چکی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سے فیڈ ڈھک نہ ہوگا کیونکہ پیاز کو ٹرانس لوسن ہو جانا چاہیے تو یہ اسے جو ایک سواد اس کو ایڈ کرتا اور کھانے میں بہت سواد لگتا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس طرح سے بھروا بھنڈی تیار ہے اب میں نے تیاری کے لیے آٹا گدھا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈال دیا ہے حالانکہ آپ چاہیں تو موہن بھی ڈال سکتی ہیں پر میں موہن اس لئے نہیں ڈال کہ اتنا بعد میں سے پھول کے بھی بنا سکوں تو یہ پراتھے کے لیے اس کے بیچ میں ڈال نے کے لیے میں نے شد گھی رکھا ہے اوم میٹ گھی اور تھوڑا سا ازوائن تو یہ روٹی کی طرف بیلنے کے بعد گول بیلنے کے بعد تھوڑا اس کو ڈسٹ ٹنگ کیا اس میں تھوڑا گھی لگایا اس کے بعد اجوائن ڈال دی اور اس موڑ کر کے اس طرح سے چوکور آکار کے چوکور آکار کے پراتھے بنائے کرارے پراتھے تو یہاں دیکھئے ایک ایک کر کے میں نے سارے پراتھے سیکھ لیے اور سیکھ نے کے بعد سرب کر دیا پلکل دیسی سٹائل میں تو آپ بھی ضرور بنائیے اپنے گھر میں اور مجھے بھی بتائیے کیسا بنا ان پراتھوں میں آپ variations دے سکتی ہیں میں اجوائن ڈالا ہے اگر آپ کو اجوائن پسند نہیں تو بینہ اجوائن کی بھی پراتھے تیار ایک اور ٹیپ ہے دوستو کہ اگر بھنڈی آپ اس طرح نہ بنانا چاہیں دی فرائی کرنا چاہیں تو دی فرائی بھی کر سکتے دی فرائی کرنے پر بھنڈی زیادہ کراری آپ کو ملے گی تو مجھے یہاں دی فرائی بھنڈی نہیں چاہیے تھی اس لئے میں نے ایسے بنایا اور ایسے بھی بہت اچھی لگتی ہے پر بہت کری اور ایک دم کرسپ چاہیے تو آپ دی فرائی کو آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھنڈی تیار کرنے کے بعد اس میں جو ایک سواد خاص کر بتا دوں کہ اس میں جو آم چور اور کلونجی کا جو سواد ہے وہ اتنا اچھا سواد آتا ہے کہ blend کر جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور اوپر سے پیاز کا کچھا پن سواد بڑھا دیتا ہے اب میں اسے تھالی میں پروز دے رہی ہوں تو بہت شکریہ دوستو آپ کا آخر تک میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہنے کے لیے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی اسے ضرور بنائیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں بھی اپنی پرتکریہ اپنے کومنٹ جرور لکھیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں ازازت چاہوں گے آپ سے ایک بار فیر آپ کا بہت شکریہ